امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم صاحب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ریسیپی لائیں ہوں وہ ہے بکرے کی کلیجی پہلے بھی میں نے آپ کو طوے پر کلیجی بنانا سکھائی تھی یہ میں آپ کو کڑاہی میں بنانا سکھاؤں گی بہت سافٹ بہت نورم بنیں گی کلیجی آپ نے بلکل میرے ریسیپی کی طرح بنانا ہے یہ میں نے آدھا کلو بکرے کی کلیجی لے لیا اور دو چمچ میں نے لسن کے کرش کر کے ڈال دیں گے اور تین سے چار چمچ اس میں سرکے کے ڈال دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کھار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گی پھر ہم اس کو پکانے کی تیاری کی طرف آئیں گے یہ میں نے اس لیے لگایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کلیجی کی سمیل اچھی نہیں لگتی ہمیں یہ ساری لسن کی وجہ سے اور سرکے کی وجہ سے دور ہو جائے گی یہ کڑاہی میں میں نے آئیل ڈالا ہے آدھا کپ اور اس میں کلیجی کو اچھے سے دو کر اچھے کر کے ڈال دیا ہے دیکھیں کلیجی ہم نے کڑاہی میں ڈال دیا آئیل کے اندر اور پھر اس میں میں نے دو عدد پیاس کٹ کے ڈال دیئے پیاس کٹنے کے بعد میں نے دو عدد ٹیماتر کٹے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے اب ہم اس میں مسالہ وغیرہ ڈالیں گے اس میں میں نے ثابت مسالہ ڈالا ہے اور پیسی ہوئی سرہ مرچ ڈالی آدھا چمچ کٹی ہوئی سرہ مرچ ڈالی ہس پہ ذائع کا نمک ڈالا ہے سوکا دنیا ڈالا ہے پیسا ہوا اور اس کو اب اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لئے ڈک دیں گے ڈکنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری کلیجی بلکل تیار ہونے مالی ہے آئیل اس کا نکل آیا ہے اب آدھا کپ میں اس میں دہیں ڈال دوں گی اور اچھے سے اس کو بھونوں گی آپ نے ضرور ایسے ہی بنانی ہے کلیجی انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت مزے کی کلیجی بنیں گی اور بہت نرم بنیں گی یہ دیکھیں کلیجی کا پانی خوشک ہو چکا ہے جو دہی ہی نے چھوڑا تھا اور اب اس میں میں نے دو سے تین حریمیرچے کاٹ کے ڈال دی گئے ایک لیمن کا جوس ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کلیجی بلکل تیار ہے یہ میں نے ڈی شاوٹ کر لی گیا اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی خوشک میتری ڈال دوں گی اور سبس ذنیے سے اس کی سجاوٹ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی آپ کو میری ریسی پی ضرور پسند آئے گی بہت مزے کی کلیجی تیار ہو چکی ہے مجھے آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ